پلیز سبسکرائب می چینل وارلڈ ہسٹری تھیری سکسٹی اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار مور اپ ڈیٹس اعوذب اللہ ابن شہید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج جو میں ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ انتہائی پہچیدہ اور انتہائی اہم ٹاپک ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری ینگ جنریشن کو تباہ و برباد کر رہا ہے جس میں ہماری میلز اور فی میلز دونوں شاملز ہیں جو کہ اس کا شکار ہوتی جا رہی ہیں تو اس ٹاپک پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پورن گرافی پورن گرافی جو ہے داراصل یہ فیش جو قسم کی ننگی قسم کی اور بے حیاء قسم کی عورتیں ہیں جو مختلف پکچرز بناتی ہیں جناب ویڈیوز بناتی ہیں یہ ساری اوورال ننگی عورتوں کو چاہے وہ ویڈیو کی فارم میں ہوں یا وہ آڈیو یہ جو وہ اپنی پکچر شو کریں جس میں ان کے باڈی کے خد و خال ان کی باڈی کے نازک پارٹ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں اور وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو دکھائیں اس ساری انڈسٹری کو ہم پورن گرافی کہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناک حد تک پھیل چکی ہے اور پاکستان اور خصوصا جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کے اندر یہ روز بروز پھیلتی ہی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ خواتین جو ہیں وہ بھی اس کو پورن گرافی کو دیکھتی ہیں فیش فلمیں دیکھتی ہیں فیش ویڈیو دیکھتی ہیں اسی طرح ننگی جو ہیں تصویریں دیکھی جاتی ہیں اور اس کا جو رجعان ہے وہ مردوں میں بھی بہت زیادہ ہے اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے اندر جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ اس کی طرف ان کا رجعان بڑا ہے اور جتنی بھی ہماری عورتوں کے پاس انڈرائیڈ موبیل ہیں ان میں ایٹی پرسینٹ جو عورتیں ہیں وہ جناب پورن ویڈیو پورن گرافی اور اسی طرح سے جو ہے پکچرز وغیرہ دیکھتی ہیں دو ہزار پندرہ کی گوگر رپورٹ کے مطابق نائنٹی لاکھ جو پاکستانی ہیں وہ پورن ویب سائٹ کو انہوں نے ویزٹ کیا دو ہزار پندرہ کے اندر نائنٹی لاکھ لوگوں نے جناب پورن جو ویب سائٹ ہے اس کو ویزٹ کیا جبکہ ایڈیا کے اندر چھے کرون لوگوں نے جو ہے پورن انڈسٹری جو ہے نا اس کی جو گوگر کے اوپر جو ویب سائٹ ہے اس کو ویزٹ کیا اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پورن انڈسٹری ہے یہ آج سب سے زیادہ ڈالر یہ والی ویب سائٹ کمار رہی ہے کیونکہ کروڑوں بلین لوگ جو ہیں پوری دنیا کے اندر اس ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے ہیں اور وہ عربوں کی فارم میں کروڑوں کی فارم میں جو ہیں جن کی یہ ویب سائٹ ہیں وہ کمار رہے ہیں اندازے کے مطابق 80% جو انڈرائیڈ موبیل ہے جن لوگوں کے پاس وہ ہفتہ میں دو بار ضرور جو ویب سائٹ ہے پورن گرافی والی اس کو ویزٹ کرتے ہیں تو کتنی شرم کی بات ہے کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر ہماری ینگ جنریشن کا یہ رجعان ہے ینگ جنریشن کو تو چھوڑیں ہمارے بڑے بھی آج جو ہیں وہ اس طرح ان کا بہت زیادہ رجعان ہے جن لوگوں کی بار آج 60 پینٹ 70 سال ہے وہ بھی جناب اس طرح کے جو ہے فہش ویڈیو فہش گانے اور پورن جو گرافی ہے اس کی طرح فون کا بھی رجعان ہے کیونکہ ان کو بھی یہ لات پڑی ہوئی ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے تو وہ بھی دیکھا کرتے تھے اور اس دن سے ان کو یہ لات پڑی ہوئی ہے وہ ڈکٹیڈ ہیں اس کے اور آج وہ 80 سال کی عمر میں بھی جناب اپنی جو تھرکپن ہے اس کو پورا کر رہے ہیں تو کتنی جو ہے شرم اور بے حیائی والی یہ بات ہے اور پاکستان کے علاوہ یہ جو عرب ممالک ہیں ان کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر تو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے اور ان کو اسلامی ممالک کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ان کے اندر بے حیائی کس طرح سے یہ بے حیائی کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں اور بے حیائی وہاں پر پھیل رہی ہے تو اللہ تعالی جو ہے ان حکمرانوں سے جناب ان اسلامی ممالک کو بچائے کیونکہ یہ جو اسلام اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر ان کے حکمران ہی دراصل بے غیرتی کو پروموٹ کر رہے ہیں تو میں یقیناً اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں گصہ تو مجھے بہت ہے اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس نے اتنا زیادہ پاکستان کو اور خصوصا ہم مسلمان ہیں انہوں نے اتنا زیادہ بےہیائی کو پروموٹ کیا ہے اتنا زیادہ بےہیائی کی طرف وہ علج گئے ہیں کہ بندے کو شرم بھی آتی ہے اور بندے کو بہت زیادہ گصہ بھی آتا ہے تو اس کی میں جب بات کرتا ہوں تو پہلی جو پورن فلم تھی ایک اندازے کے مطابق ایٹین نائنٹی فائیو میں یورپ میں بنائی گئی تھی اور اسی طرح آستہ آستہ پاکستان کے اندر بھی جو پورن گرافی ہے جو پورن فلمیں ہیں ان کے بنانے کا بھی رجحان پیدا ہوا تو اندازے کے مطابق نائنٹین ایٹی کے اندر پاکستان کے اندر بھی ایک پورن جو فلم ہے وہ بنائی گئی اور جب وی سی آر آیا پاکستان کے اندر تو اور اسی طرح دوسرے ایشیا کے ممالک میں وی سی آر بہت زیادہ لوگ دیکھتے تھے تو جو بہر کے کنٹریز ہیں یورپ کے ملک ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایشیا کے لوگ وی سی آر بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو وی سی آر کے اوپر انہوں نے ننگی فلموں اور اسی طرح جناب پکچرز ننگی بےہیائی کے پھیلانی جو ہے شروع کر دی اور آستہ آستہ عوام کو اپنی لپیٹ میں لیتے چلے گئے پاکستان کے اندر پی ٹی سی آر جاب آیا نائنٹی نائنٹی ٹو کے اندر تو پورن فلمیں جو ہیں ان کا اور رجحان بڑا لوگوں نے جناب ان کو دیکھنا شروع کر دیا اور آستہ آستہ جب نیٹ پیکج آئے تو لوگوں کا رجحان اس طرف اور زیادہ بڑھتا گیا اور آستہ آستہ جو ہے یہ بےہیائی اور بےغیرتی پھیلتی گئی اب جو ہے جب اور کوئی بھی ایسا قانون اور ایسا لا نہ بنایا گیا جس کی وجہ سے ان کو روکا جا سکتا اور ان کیوں جناب پرموٹ نہ ہو پاکستان کے اندر پرموٹ نہ کیا جاتا تو یقینا ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا تھا لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے اور کسی نے بھی اور ہمارے علماء کرام نے بھی اس کی طرف جو ہے رجحان ان کا بھی بہت کام رہا جس کی وجہ سے یہ آستہ آستہ پھیلتی گئی اور آج یہ موزی مرض کی طرح ایک بہت لا علاج مرض کی طرح جو ہے یہ پھیل چکی ہے پاکستان کے اندر بھی پورن ویڈیو بنائی گئیں لیکن پاکستان کے اندر جو پورن مووی تھیں وہ بھی بنائی گئیں اور ان کو پاکستان میں تو نہیں دکھایا گیا کیونکہ یہاں پر لوگوں نے اتجاج کیا اور یہ باہر کے ملکوں میں ان کو بھیج دیا جاتا رہا اور وہاں پر جو ہے ان کو ایڈیٹڈ کر کے پاکستان کے اندر اور پھر دوسرے ممالک میں ان کو بھیج جاتا رہا اور یہ فیش فلمیں اور جناب بہت زیادہ ان کا رجحان رہا اب پاکستان کی اگر ہم بات کروں تو پاکستان کے اندر بھی بے شمار جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر اب بھی پورن سٹوڈیو سنٹرز ہیں وہاں پر فیش ویڈیو فیش گانے اور بے حیائی قسم کی پکچریں جو ہے کھینچی جاتی ہیں اور ان کا جو ہے کوئی بندہ جو ہے ان کا نام ہی نہیں لیتا کیونکہ وہ بڑے بڑے ہائی لیول کے بسنس والے لوگ ان کو چلا رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے بقیہ انڈسٹریز کو ہماری پولیس کو ان لوگوں کو خریدہ ہوتا ہے اس لیے کوئی بھی ان کے خلاف ایکشن لینے کو تیار نہیں ہوتا اور پورا جو ہے یہ ایک مافیا ہے جو کہ اس کو پرموٹ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے ہے اور کوئی بھی بندہ جو ہے اس پر آواز نہیں اٹھاتا اور جس کی وجہ سے آج یہ بے غیرتی جو ہے پھیلتی جا رہی ہے اگر میں اس کے سورسز کی بات کروں کہ یہ کہاں سے پورن گرافی جو ہے اس کے کیا کیا سورسز ہیں کس طرح سے ہماری ینگ جنریشن کو ہمارے بڑوں کو ہماری عورتوں کو یہ جناب آپ اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے تو اس کا جو مین سورس ہے وہ جناب ہے کہ موبیل فون ہے ہر بندے کے پاس انڈرائیڈ موبیل ہے سمارٹ فون ہے اور وہ جناب نیٹ کے پیکج لگے ہوئے ہیں وائی فائی جو ہے ہائی لیول کی ہر لوگوں نے جناب لگائی ہوئی ہے گھر کے اندر فورج نیٹ ورک چال رہا ہے اور اسی طرح زونگ نے پیکج سستے کر دی ہیں پھر پیکج جو زونگ کی سپیڈ ہے اس کے کیا کہنے اور ہر بندے کے پاس جو ہے اب موبیل ہے تو وہ رات کو بستروں میں دیکھ کر جناب ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے گھر والوں کو یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پڑھائی کر رہا ہے یا کوئی امپارٹنٹ چیزیں دیکھ رہا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بچہ جو ہے وہ بے غیرتی کر رہا ہے وہ غلط چیزیں دیکھتا جا رہا ہے اور جناب کوئی اس کے اوپر جو ہے پکڑ نہیں ہے کوئی جناب کیا کریں والدین بھی بچارے کیا کریں انہوں نے تو اپنے بچوں کو انڈرائیڈ موبیل لے کر دے دیا لیکن اب وہ ہر وقت جو ہے ان اس کی نگرانی تو نہیں نہ کر سکتے اور اسی وجہ سے جو ہے ہر بندے کے پاس موبیل ہونے کی وجہ سے ایزی لی اویلی بال ہے اور بندے جو ہیں فیش فلمیں دیکھتے ہیں ننگی عورتیں دیکھتے ہیں ناچ گانہ دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کا جو کردار ہے لوگوں کا جو اوورال رویہ ہے لوگوں کے اندر بے غیرتی اور بے حیائی جو ہے پھیل چکی ہے تو اس کے اگر میں نقصانات کی بات کروں تو اس کے نقصانات بے شمار ہیں تو چاند ایک نقصانات میں آپ لوگوں کو انواتا چلوں کہ جو بندہ بھی پورن ویڈیو دیکھتا ہے وہ لوگوں سے کٹ کر رہ جاتا ہے اس کی ذہن بڑا محدود ہو جاتا ہے وہ جناب سماعی سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے اور وہ انتہائی گٹیا ذہن کا بندہ بان جاتا ہے اور اسی طرح جناب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کو چاڑ دورتا ہے اس کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے ایک اپنی لائن ہوتی ہے اور وہ کسی کو خاترخواہ میں نہیں رہتا منشیات اور شراب کی طرف اس کا رجوان بڑھنے لگتا ہے اور آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ منشیات اور شراب سے بھی زیادہ جو خطرناک یہ موزی مرض ہے یہ آج پورن ہے پورن ویڈیو ہیں پورن آڈیو ہیں اور اس طرح پورن جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ہیں قوت ارادی اس بندے کی کمزور ہو جاتی ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا ایک دفعہ وہ اس لات میں پڑ جائے تو اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اگر ایک بندہ شادی شدہ ہے تو اس کی ازواجی زندگی متاثر ہوتی ہے اگر میل ہے تو وہ جناب اپنی عورت کو سیٹسفائی نہیں کاربائے گا فی میل اگر پورن ویڈیو دیکھتی ہے تو وہ جناب وہ بھی اسی طرح کی باتوں میں اس کا بھی اپنا جناب لائف سٹائل ہوتا ہے اور وہ بھی بہت زیادہ خطرناک حد تک جا سکتی ہے ایسے لوگ جو ہیں شرمیلے پن اور چرچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چاہوں کہ خود کشی کا رجان انہی لوگوں میں زیادہ ہے جو یہ بغیرتیاں دیکھتے ہیں فیش فلمیں دیکھتے ہیں اور جیلوں کے اندر آپ لوگ جو ہیں وہاں پر دیکھ کے جا کر کہ کتنے لوگ بیٹھے ہوں ہیں جو فیش فلمیں دیکھتے تھے اور جناب خود کشی انہوں نے کرنے کی کوشش کی یا کسی کو قتل کر دیا تو یہ ادموے شخص ہوتے ہیں یہ جناب ان کو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا بس یہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں منافقت ریاکاری جو ہے ان کا یہ جناب شیوہ ان کا ہو جاتا ہے اور ہر وقت آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اتنے بغیرات ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت ان کا عورتوں کے جسام پر نظر رہتی ہے ان کی اور عورتوں کے جو باڈی کے خد و خال ہیں وہیں یہ دیکھتے رہتے ہیں اور دفتری زنگی ان کی متاثر ہوتی ہے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں عساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور یہ جناب کوئی ہر وقت ان کو یہ ہی ہوتا ہے کہ جناب ہم یہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا حالانکہ گوگل سارا ڈیٹا ان کا سٹور کر رہا ہے اور کسی بھی وقت جو ہے کوئی دوسرا بندہ گوگل سے ڈیٹا نکلوا کر ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے اور ویسے اللہ تعالی بھی تو دیکھ ہی رہا ہے اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے گوگل کا کیا ہم جو ہے ڈار ہونا چاہیے تو اسی طرح ڈائی وورس کی جو ریشو ہے پاکستان کے اندر اسلامی مالے کے اندر وہ بڑھ چکی ہے کیونکہ انہی کی بدولت یہ ڈائی وورس کا ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور یہ جناب آستہ آستہ بے شمار طرح کے واقعات جو پاکستان کے اندر آج ہو رہے ہیں یہ زینب کا واقعہ دیکھ لیں موٹر وی والا بھی واقعہ ہوا ہے اور اسی طرح سے بے شمار قسم کے واقعات دو دو تین چار چار سال کی بچیوں کو ریپ کیا جا رہا ہے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے یہ مدرسوں کے اندر بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی جنابکاری نے بچے کے ساتھ زیادتی کر دیا ہے تو اس طرح کے بے شمار واقعات ان کے پیچھے مجھے تو یہی چیز نظر آتی ہے کہ ان پورن فلموں کو دیکھنا ان ایڈز کو دیکھنا جب بھی ہم سوشل میڈیا پر جاتے ہیں فیس بوک پر جاتے ہیں ویٹس ایپ پر جاتے ہیں یا یوٹیوب پر جاتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کے ایڈز ہمیں ننگی قسم کی عورتوں کے ملتے ہیں اور پھر یہ جناب ایڈورٹائز میٹ کے لیے بے شمار قسم کی جو مو یہ جناب جو لگائی جاتی ہیں دیواروں کے اوپر اخبارات کے اوپر تو بے شمار قسم کی ایڈورٹائز میٹ کے لیے ننگی فلموں کا اور ننگی تصویروں کا رجعان جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر الٹی میٹلی ان کا رجعان اس طرح بڑھتا ہے اور اس میں بغیرتی کے اندر چلے جاتے ہیں تو ایڈورٹائز میٹ کیا ہے اس کے بارے میں میڈیو میری چینل پر موجود ہے وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے چند ایک اس کے نقصانات تھے اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کے کس طرح سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں تو بھئی اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں جو لوگ اس میں ملوث ہیں اس طرح کی فلمیں دیکھتے ہیں یا غلط چیزیں دیکھتے ہیں وہ اللہ سے پناہ مانگیں وہ توبہ کریں اور جو ہے ان جو نیٹ وارک ہے کے پیکیج وغیرہ ہیں وہ نہ لگائیں اور اگر یوٹیوب سے کوئی چیز دیکھنی بھی ہے تو اپنی جو ویل پاور ہے ان کی جو ہے نا اپنی کوئی بات ارادی وہ مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ غلط چیزیں نہ دیکھیں لیکن پھر بھی جو ہے ایڈز وغیرہ آتے ہیں تو بہتر اس کا حل یہی ہے کہ سوشل میڈیا سے آوائیڈ کیا جائے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ مزید میں اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لاتا رہوں اور کسی بندے نے بھی مائنڈ نہیں کرنا اگر کوئی بندہ ویڈیو دیکھتا ہے فلمیں دیکھتا ہے اس طرح کی پورن ویڈیو کی طرف اس کا رجعان ہے تو پلیس اس نے جناب مائنڈ نہیں کرنا بلکہ آپ نے اندر ہی اندر میں شرمین کی محسوس کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ معافی دینے والا ہے اور وہ معاف کر دے گا انشاءاللہ تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں